السلام علیکم میں ٹوڈیسے لیکچے نمبر فیفٹین کی کونٹینویشن ہے ہم جوب انیلیسیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جوب انیلیسیس کیا ہوتا ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں ڈیوٹیز جوب کی اور سکلز جو کے چاہیے ہوتے ہیں جوب کو پرفروم کرنے کی تو آج ہم اس کو لے کر چلتے ہیں نیکسٹ کے جی جوب انیلیسیس کے میتھڈز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جوب انیلیسیس کس کی طرح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میتھڈز اس جب like collecting job analysis information سب سے پہلے ہماری ہے انہارٹ specialist's worker and the worker supervisor usually work together in conducting the job analysis Job analysis data can be cut by employees Using interviews questionnaires اور ہم لوگوں سے دفرنس کی سوال کر سکتے ہیں سوال نہ میں بھروا سکتے ہیں The data is then average taking into account the departmental context of the employee to determine how much time a typical employee spends on each of the several tasks کہ ہم لوگوں سے ڈیٹا کٹھا کر سکتے ہیں اس کے اس assignment ذریعے میں پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ کتنا ٹائمی سے spend کرتے ہیں انٹرویو کے ذریعے ہم جو ہے وہ ڈیٹا کٹھا کر سکتے ہیں اس کی 3 types انٹرویو کی جو کے منscenes جو ہے وہ ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں انڈویڈویڈیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گروپ کر سکتے ہیں اور سپروائزر کا بھی کر سکتے ہیں انڈویجول یعنی ایک ایک بندے کا گروپ میں انطلب ایک اٹھے لوگوں کا اور سپروائزر مطلب کہ جو سپروائزر ہے اس کا جو ہے اس کا پرسپیکٹیو لے لیتے ہیں ہم جوب کے اوپر تو پروز آف یوزنگ انٹرویو یہ ہے کہ جس سمپل کوئی کوتہ ہے ہم نے جس سوال جلدی جلدی کرنے اس کے جواب ہمیں مل جائیں گے ٹھیک ہے اور فالوینگ کوسٹین آر سم اگزامپل آف ٹیپیکل انٹرویوز ہم کیا کے سوال کر سکتے ہیں جی وٹ اس جوب آپ کیا کام کرتے ہیں کون کون سی ایکٹیوٹی میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں کون کون سی کنڈیشن ہیں جن کے اندر آپ کام کرتے ہیں ہیلتھ کنڈیشن کیا ہوتی ہیں کوئی مشکل کام تو نہیں ہوتا کیسا کام ہوتا ہے فالوینگ آرنٹرویو گائیڈ لائنز ہمیں کیا کیا گائیڈ لائنز ہیں جی جوب انیلسٹ اور سپروائزر جو ہے اسے ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کہ کون کون سی لوگ ہیں جو کہ جن کو صحیح سے جوب کے بارے میں پتا ہے اور کون کون سی لوگ جو ہیں ہمیں صحیح سے گائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشنشپ بنانا ہے داکہ وہ آپ کو صحیح سے ہی سوالوں کی جواب دے اور اس کے بعد آپ کوئی سٹرکچر جو ہے وہ سٹرکچر سوال آپ لکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ کوئی چیک لیسٹ بنا سکتے ہیں آپ سے سوال جواب کر سکتے ہیں اور ورکر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی ڈیوٹیز بتائے اور کتنی کون کون سی آپ امپورٹن ڈیوٹی کرتے ہو اور کتنی کتنی فریقوینٹ کرتے ہو کتنے دیر کام کرتے ہو اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو ویڈ ڈیٹا کو ریویو کرنا ہے اور اس کو ویریفائی کرنا ہے نیکس ہے جی کوسٹینر آپ کوئی کوسٹینر بنا سکتے ہیں آپ ایک پیج کے اوپر اور اس کو جو ہے آپ لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں اور ایفیشنٹ وی ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ مطلب انٹریکٹ ہو سکتے ہیں مطلب بیس پچیس لوگ بیٹھ ہیں آپ ان کو پچیس کو کوسٹینر تمہا دیئے تو جو ہے وہ آپ ان سے کوسٹینر کرا لیں لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم کنزومنگ زیادہ ہوتا ہے جس پندرہ منٹ ہر بندے کو لگیں گے پھر آپ زیادہ اس کو انیلائز آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ تھوڑا سا اس پہ ایکسپینس بھی آ جاتا ہے مطلب پیجز آپ زیادہ پرینٹ کر رہا ہوگی اس کے بارے آپ دیٹا کو تھوڑا سانیلائز کرانے میں آپ کو تھوڑا ٹائم ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارے جی اوبزرویشن آپ اوبزرو کر سکتے ہیں ڈریکٹ وارم پر بیٹھ کے جہاں پہ کام ہو رہا ہے کہ کون سا بندہ کیا کام کر رہا ہے اور ری ایکٹیوٹی کین بی اپرابلم ڈریکٹ اوبزرویشن مطلب کہ ری ایکٹیوٹی کا پرابلم آ سکتا ہے مطلب کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جا کے بیٹھا آپ کو پتہ ہی ہمیں دیکھ رہا ہے تو آپ زیادہ زیادہ کام کرتے ہو یا اچھا اچھا کام کرتے ہو تو یہ پرابلم اس میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ منجر آف نیو ڈریکٹ اوبزرویشن مطلب لوگ جو ہیں بیٹھ کے ساتھ انٹرویو کر لیتے ہیں انگلے بندے کو شکر کرتے ہیں کہ ہم آپ پہ انٹرویو کر رہے ہیں اور اسی اس نام میں وہ چیک بھی کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا کام کر رہے ہیں پارٹسپین ڈاری لوگز آپ کوئی بھی ایمپلیر کی ڈاری آپ اسے چیک کر سکتے ہیں جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ اس نے آج کیا کام کیا اس سے آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ تھوڑی ایک زیادہ ہوسکتی ہے کہ میں بھی اس نے زیادہ لکھا ہوتا میں نے آج اتنا کام کیا حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس میں آتی ہیں جی position analysis questionnaire آتا ہے اس میں ایک یہ questionnaire ہے جس کے ذریعہ آپ collect کر سکتے ہیں different type کا quantitative data جو کہ due to your responsibility اسے relate کرتا ہے having decision making communication social responsibility performing skilled activity being physically active یہ ساری چیز ہیں جو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں department of labor procedure is a standardized method for rating classifying and comparing virtually every kind of job based on data people and things ملہب ان لوگوں کی base کے اوپر جو بھی آپ کا data ہے آپ نے اس کو rate کرنا ہے classify کرنا ہے اس کو compare کر سکتے ہیں next three functional job analysis یہ کہ IG rates a job on data people things that will extend to which specific instruction are necessary to perform the task ملہب آپ نے جو ہے وہ rate کرنا ہے جو آپ کو کہ ملہب کہ کس طرح کی job ہے اور آپ necessity to perform the task ملہب کیا ضروری ہے آپ کو ایک کام کرنے کے لئے next and to which reasoning and judgment are required to perform the task اس کام کو کرنے کے لئے کتنی reasoning required ہے اور اس کے علاوہ mathematical ability کتنی required ہے آپ نے اس کو چک کرنا ہے کہ کیا کا چیز ہے required اس job کو کرنے کے لئے identify as performance standards and training requirements یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ performance کا کتنا standard ہے اور کیا کا requirement ہے میں لوگ کتنا train ہونے چاہیے اس بندے کو using multiple sources for information like no one job analysis method will be used exclusively different combinations use questionnaire بھی کرا لیتے لوگ interview بھی لے لیتے ہیں لوگوں کو observe بھی کر لیتے ہیں where possible collect job data analysis using several types تاکہ کوئی بھی problem نہ ہو اس میں ہمیں اگر کوئی ہمیں گھلے ڈیٹا دے رہا ہے تو ہمیں اس سے بہتا چل جائے گا potentially in accuracy in people judgment could lead to an accurate conclusion ٹھیک ہے next sources of data ہمارے پاس کیا کیا ہیں ہمیں employers سے ڈیٹا مل سکتا ہے employers سے مل سکتا ہے supervisor سے manager سے کوئی بھی job analyst ہے کسی company میں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں HR والے سے پوچھ سکتے ہیں manager سے بھی پوچھ سکتے ہیں outside consultant سے ہم رائے لے سکتے ہیں اس job میں کون کون سی کام ہوتے ہیں job description ہوتی ہے لوگوں کے کون کون سی skills ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کی اس کے لئے ہم supervisor سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ بندہ کیا کام کرتا ہے اور کتنا ٹائم لیتا ہے یہ کام کرنے کے لئے اس کے اندر کون کون سی skills ہیں یہ سب جو ہیں sources and information کے problem with job analysis کیا جی یہ two lengthy direct work lengthy کام ہے ہم نے اس میں سارے perspective چیک کرنے ہیں کون سی job ہے کتنی skills required ہیں اس میں کتنا ٹائم required ہے کیا کون کون سی functions ہیں تو یہ سب کچھ ہم departure کرتے ہیں ہم سے تھوڑا سا lengthy ہوتا ہے یہ time consuming بھی ہوتا ہے اور ہم ذرا patients کے ساتھ ہمیں کرنا پڑے گا might be a reflection of stereotypes sometimes stereotypes کی reflection ہوتی ہے یہ اور sometimes ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم اس کو لوگ ہم اسے صرف guide نہ کریں اور اس میں ہم different data مطلب actual سے وہ ذرا vary کر رہا ہوں اور ہم وہ data بنا لیں that's all for today امیدہ آپ کو آج کی lecture کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اور jovenalysis جو ہے اس کے بارے میں ہم detail پچھے لیکچر میں بھی بات کر چکے ہیں اس لیکچر میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کے sources وغیرہ کی بات کی ہے اور اس کی types کی بات کی ہے اور اس کے فائدوں کی بات بھی ہم نے کیا ہے کہ کیا فائدہ ہے اس سے ہمیں جو وہ different job description specification کا پتہ چل جاتا ہے evaluation کا پتہ چل جاتا ہے یہ میں نے پچھے لیکچر میں بھی describe کیا تو امیدہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی آپ ہمیں feedback دے سکتے ہیں comment section میں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو subscribe کر رہیجئے تاکہ آپ کو other subjects کی بھی ویڈیوز مل سکیں thank you so much اللہ حافظ